سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون تھرٹین گہری ہوتی رات نے ہر شئے کے سارے رنجوں ملال بھگا کر ہر چیز کو بے بس کر دینے والے اپنے پنجوں میں جکڑ دیا تھا پھیلتی بکھرتی رات کے دوش پر ہر طرف خواب آلود گونجی اور قیفے خمار میں اور تلس میں رنگ و بھور رقص کرنے لگے تھی گہری ہوتی رات کے اس سناٹے اور خاموشی کے اندر یناف اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اجل کے ہم نفس اور زندگی کے رازدان کی طرح نکلا وہ اپنے لشکر کے آگے آگے بیوسہ کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے اندازوں اور اس کی حرکات سے پتا چلتا تھا جیسے وہ تدبیریں الٹ دینے اور تقدیریں پلٹ دینے کا عظم اور ارادہ کر چکا ہو سامیریہ شہر کے مشرقی دروازے سے نکلنے کے بعد یناف اپنے لشکر کے ساتھ رات کی خاموشیوں گھنگرو بجاتی ہواوں نیند کے کھیتوں سے آتی خوشبوں اور جھنگروں کی جھائیں جھائیں میں آگے بڑھ رہا تھا پھر وہ ابن حدد کی گہری نیند سوئے ہوئے لشکروں پر موجوں کے تھپیڑوں کرنوں کے حجوم اور وقت کی تیر کی طرح حملہ آور ہوا اپنے تیز اور جان لیوہ حملوں اور خونخوار ارادوں سے ابن حدد کے لشکریوں کے سینوں میں انگاری دل میں استراب جاودہ نفس میں تھر تھراہٹ ذہن میں قدورت اور سوچوں میں زہر بھر کر رکھ دیا تھا وہ کسی بخت آزمہ انسان کی طرح آگے بڑھا اور رات کے سناٹوں میں ابن حدد کے لشکر کو لہو لہان کرنا شروع کر دیا تھا جس وقت یوناف کا یہ شبخون اپنے اروج پر تھا اور وہ دشمن کے لشکریوں کو بری طرح مار اور کاٹ رہا تھا اس وقت سامریہ کا بادشاہ اخیاب بھی اپنی حصے کے لشکریوں کے ساتھ سامریہ شہر سے شمالی دروازے سے نکلا ابن حدد کے لشکریوں پر وہ فضاؤں کے دکھے غبار ماہو انجم اور کروٹیں لیتی ہوئی ترنگ کی طرح حملہ آور ہوا رات کی گہری تاریخی میں اس دو طرفہ حملے نے ابن حدد کے لشکریوں کو ساری نظارگی ساری تابندگی اور ساری آسودگی ختم کر کے رکھ دی تھی اور وہ بے کل روحوں کے گہرے غاؤں کی طرح سسکنے اور تڑپنے لگے تھی ان کے ہاتھ سے صبر و استقلال کا دامن جاتا رہا تھا اور وہ زندہ رہنے کی تگودوں میں ادھر ادھر بھاگنے لگے تھی یوناف اور اخیاب کے ان دو طرفہ حملوں کے سامنے ابن حدد کے لشکریوں کے ولولوں کا سلسلہ کچھ اس طرح ٹوٹ کر رہ گیا تھا کہ جیسے روشنی اور تہرگی کا رشتہ آپس میں ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر تک جب یوناف اور اخیاب نے اپنی جان لیوہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا تو ابن حدد کے لشکری اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھی دوسری طرف ابن حدد نے بھی اندازہ لگا لیا تھا تاکہ لمحہ بلمحہ اس پر دشمنوں کا دباؤ بڑھ رہا ہی اور پھر یہ کہ اس کی صفین درہم برہم ہونے کے بعد اس کے لشکری اپنی جانوں کی خاطر کچھ اس طرح بھاگنے لگے تھی کہ جس طرح اونٹ اندھے بیکران سہراؤں کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہی ایسے میں ابن حدد نے فیصلہ کیا کہ مزید ایسی ہی صورت رہی تو دشمن اس کے لشکریوں کو مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دے گا لہٰذا اس نے فوراں اپنے ہر کارے بھیجوا کر اپنے باقی لشکریوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا پھر منظم طریقے سے اس نے پسپائی اختیار کر لی تھی اس طرح رات کے پچھلے حصے میں ابن حدد اپنے لشکریوں کو لے کر دمشق کی طرف بھاگ گیا تھا اور پھر یہ کہ اس کے خلاف سامریہ کے بادشاہ اخیاب کی بہترین کامیابی تھی دشمن کا بادشاہ ابن حدد جب شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا تو اخیاب نے اپنے لشکر کے دو حصوں کو شہر سے باہر جمع ہونے کا حکم دیا پھر وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں یوناف اور بیوسا اپنے گھوڑوں کی پیٹھوں پر بھیٹھے ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے ان کے قریب آ کر اخیاب نے بڑے پیار سے یوناف کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا اے میرے عزیز اے میرے محسن رات کی تاریکی میں تم جس طرح دشمن پر حملہ آور ہوئے ہو اور جس طرح تم نے شبخون مار کر اس کے قصو بل نکال کر رکھ دیئے ہو ایسا عظم ایسا ولولا اور اس طرح کا شبخون میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں تیرا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تُو نے اپنی فراست اور اپنی دانشمندی سے میرے بترین دشمن کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے اب اپنی لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوں تاکہ ہم اور لشکری بھی آرام کر سکیں اس لیے کہ ہم اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے چکے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ حرکت میں آئے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ فتح کے گیت گاتے ہوئے سامیریہ شہر میں داخل ہو گئے ایک روز اخیاب کے پاس اس کا بیٹا اغزیا اور بیٹے اجبیل بیٹے گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت اخیاب کی بیوی اور سامیریہ شہر کی ملکہ ایزیبیل کمرے میں داخل ہوئی وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بیٹ گئی تھی تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی پھر ایزیبیل نے اپنے شہر اخیاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو اخیاب میں آج تم سے ایسی بات کہنے والی ہوں جس میں تمہارا فائدہ اور تمہاری بہتری ہے اور مجھے امید ہے کسی نہ کسی طرح بلکہ ہر صورت تم اس کام کو کر گزروگے ایزیبیل کی اس گفتگو کے جواب میں اخیاب اور ان کے بیٹے اور بیٹی نے بڑے تجسس کے انداز میں اپنے ماں کی طرف دیکھا اس کے بعد اخیاب نے اپنی ملکہ ایزیبیل کو مخاطب کر کے پوچھا وہ کونسی اہم بات ہے جو تم مجھ سے کہنے والی ہے اور جس میں ہماری بہتری ہی بہتری ہے اس پر ایزیبیل دوبارہ بولی اے اخیاب تو جانتا ہے کہ ہمارے محل کے ساتھ جو باغ اور تاکستان ہے اس کے قریب نیوت نام کی شخص کا بھی باغ اور تاکستان ہے اور نیوت کا ہر باغ نہ صرف ہمارے باغ سے بڑا اور زیادہ زرقیز ہے بلکہ اس کا باغ ہمارے محل کی دیواروں سے بھی آ کر ٹکراتا ہی میں نے ارادہ کیا ہے کہ تو نیوت نام کے اس شخص کو اپنے پاس بھلا اور جو سامیریہ کی ایک نوہی بستی یزرائیل کا رہنے والا ہی پس تو نیوت کو اپنے پاس بھلا اور اسے لالج دے کہ وہ اپنے باغ کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دی اگر یہ باغ ہمیں مل جائے تو ایک تو ہمارے محل کے اطراف میں سارے ہی باغ ہمارے ہو جائیں گے دوسرے اس نیوت کا باغ چونکہ بہت بڑا اور زیادہ زرقیز ہے اس لیے اس سے ہمیں زیادہ فوائد حاصل ہوں گے اس کے علاوہ محل کے ہر طرف زمین کے مالک بھی ہم خود ہی ہوں گے اس پر آخیاب نے ایزیبیل کو مخطب کر کے پوچھا اگر وہ نیوت نام کا یزرائیلی اپنا باغ نہ فروخت کرنا چاہی تب میں کیا کروں گا اس پر ایزیبیل کہنے لگی اگر وہ اپنا باغ فروخت نہ کرنا چاہی تو تم کسی نہ کسی طرح اس باغ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو میرے خیال میں تم اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی اس پر آخیاب خطرہ ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا اگر ہم نے اس کے باغ پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو سن رکھو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور اگر ایک دفعہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئی تو یہ بادشاہت اور تخت ہم سے چھین جائے گا اس پر ایزیبیل کہنے لگی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ باغ تم اس سے زبردستی چھین لو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم وہ باغ کسی نہ کسی طرح حاصل کر لو اور مجھے امید ہے کہ تم کل تک نیوت نام کے اس شخصے ضرور اس سلسلے میں بات کرو گے اس کے ساتھ ہی ایزیبیل اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا اغزیاہ اور اس کی بیٹی ایشبیل بھی اس کے پیچھے چلے گئے تھی دوسرے روز اخیاب نے اپنے ایک ملازم کو بھیج کر نیوت نام کے اس شخص کو طلب کیا جو سامریہ کے ایک نیواہی بستی کا رہنے والا تھا اور جس کا باغ اخیاب کے باغ سے متصل تھا نیوت نام کے اس ازرائیلی کو جب اخیاب کے پاس لائے گیا تو اخیاب اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے نیوت تم جانتی ہو کہ تمہارا باغ نہ صرف ہمارے باغ بلکہ ہمارے محل سے بھی متصل ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو اور اس کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر اور بڑا باغ دے دوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ تو ایسا کرنے سے انکار نہیں کرے گا مجھے تیرے باغ خریدنے میں یہ آسانی ہوگی کہ یہ میرے محل سے متصل ہے اور میرے کارندے اسے بہتر طور پر نگرانی کر سکیں گے اور اگر اس کے بدلے میں تو کوئی دوسرا باغ نہ لینا چاہے تو تو مجھ سے اس کی قیمت جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ لے لے پر تو کسی نہ کسی صورت وہ باغ میرے حوالے کر دے اخیاب کی یہ گفتگو سننے کے بعد نیوت نم کا وہ شخص کہنے لگا سنو باتشاہ خداون بھی ایسا وقت نہ لائے کہ میں یہ باغ تیرے حوالے کر دوں اس لیے کہ یہ باغ میرے باپ دادا کی میراس ہی نہیں بلکہ میرے پاس ان کی نشانی بھی ہے میں اپنے آبا و اجداد کی اس نشانی کو کیسے فروخت کر سکتا ہوں اس لیے اے بادشاہ میرے اس تاکستان کے بجائے تو اس سے دگنا بہتر اور اس سے کہیں زیادہ زرخیز باغ دے دے تب بھی میں اسے تیرے ہاتھ فروخت نہ کروں گا اور جس قدر قیمت اس کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بنتی ہے اگر تو مجھے اس سے دس گنا زیادہ قیمت دے تب بھی میں اسے فروخت نہ کروں گا یہ بات کہہ کر نیوت نام کا وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تھا جبکہ اخیاب اپنی جگہ مغموم ہوں کر بیٹھ گیا تھا اسی وقت سامریہ کی ملیکہ ایزیبیل کمرے میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ اخیاب نیوت نام کے اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اپنی جگہ پر مغموم اور افسردہ بیٹھا ہوا تھا تب وہ اس کے قریب آئی اور بڑی محبت اور شفقت سے اسے مخاطب کر کے پوچھا کیا نیوت نے اپنے باغ تمہارے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہی جو تمہاری یہ حالت بنی ہوئی ہے تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی یہ افسردگی تمہاری آنکھوں میں دور دور تک اڑتی ہوئی لمحوں کی دھول اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ نیوت نام کے شخص نے اپنا باغ تمہارے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہی اخیاب بڑی بیبسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اے ایزابیل تمہارا کہنا درست ہے نیوت نام کے اس شخص نے اپنا باغ میرے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہی وہ کہتا ہے کہ یہ باغ نہ صرف یہ کہ اس کے آبا و اجداد کی میراس ہے بلکہ یہ ان کی نشانی ہے لہٰذا وہ اپنے باپ دادا کی نشانی فروخت نہیں کر سکتا یہ سن کر ایزابیل کے چہرے پر نفرت اور ناغواری کی تاثرات پھیل گئی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور غصے میں اخیاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی سنو اخیاب جو باغ تم نیوت نام کے شخص سے حاصل نہ کر سکے میں دنوں کے اندر اسے حاصل کر کے دکھا دوں گی ایزابیل وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اپنے کمرہ خاص میں جانے کے بعد ملکہ ایزابیل نے اپنے ہاتھ سے سامریہ کی اس نواہی بستی کے سردار کے نام ایک خط بھیجا یہ خط کو اس نے خود ہی لکھا تھا لیکن اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ خط اخیاب نے لکھا ہی اور اس خط کے نیچے اخیاب کی مہر لگا دی تھی اور یہ خط تہ کر کے اس نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ یزرائیل نام کی اس بستی کے سردار کے نام بھیجوا دیا تھا اس خط میں ایزابیل نے لکھا تھا کہ اپنے سرکردہ لوگوں اور دیگر افراد کو اپنی بستی کے باہر ایک چھوٹی پر جمع کرو اور پھر بستی سے دو ایسے شریر آدمی چنو جو جھوٹی گواہیاں دینے میں ماہر ہوں پھر نیوت نام کے اس آدمی کو ان سرکردہ لوگوں کے سامنے لاؤ جس کا باغ ہمارے محل سے متصل ہے اور اس پر یہ الزام لگاؤ کہ اس نے خدا اور اپنے بادشاہ اخیاب پر لانت کی ہے وہ شخص جو جھوٹی گواہیاں دینے کا عادی ہو وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے ان کے سامنے خدا اور اخیاب پر لانت کی ہے اور جب ایسا ہو جائے تو نیوت کو اس طرح سزا دو گے اسے کوہستانی سلسلے کے اوپر کھڑا کر کے اس طرح سنگسار کرو کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی جب بادشاہ کا یہ ملازم ایزیبیل کا خط لے کر یزرائیل کے سردار کے پاس پہنچا تو وہ بستی کے سرکردہ لوگوں اور سرداروں کو لے کر بستی سے باہر ایک کوہستانی سلسلے میں گیا ساتھی اس نے دو شریر آدمیوں کا بندوست کیا جو نیوت کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر آمدہ ہو گئی تھی پھر اس نے یزرائیل سرداروں اور سرکردہ لوگوں کے سامنے یہ الزام لگایا کہ اس نے اپنے خدا اور بادشاہ اخیاب پر لانت کی ہے نیوت نے جب اس الزام سے انکار کیا تو جن دو شریر شخصوں کو جھوٹی گواہی دینے پر تیار کیا تھا انہوں نے نیوت کے خلاف جھوٹی گواہی دی اس طرح نیوت کو سارے لوگوں کے سامنے اس کوہستانی سلسلے پر سنگسار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا گیا اس طرح نیوت کے خاتمے کے بعد اخیاب اور ایزیبیل نے اس باغ پر خبزہ کر لیا اس حادثے کے چند روز بعد خدا کی نبی حضرت علیہ السلام اچانک اخیاب کے سامنے آن کھڑے ہوئے اس وقت اخیاب اپنے محل سے متصل باغ میں اکیلا چہل قدمی کر رہا تھا اپنے سامنے اچانک حضرت علیہ السلام کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا پھر اس نے حضرت علیہ السلام کو مخطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے مجھ سے کوئی جرم کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا دینے کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں ہیں اس پر حضرت علیہ السلام اخیاب کو تنبیہ کرنے کے انداز میں کہنے لگے سنو اخیاب تو نے یزرائل کے رہنے والے نیوت کو اپنے ملازموں کے ذریعے اس لیے بلایا تھا کہ تیرے محل سے متصل باغ تیرے ہاتھ میں فروخت کر دے لیکن اس نے وہ باغ جو اس کے باپ دادا کی نشانی تھی تیرے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا لیکن تیری بیوی نے نیوت کے اس حرکت کو اپنی بے عزتی جانا وہ حرکت میں آئی اور اس نے ایک خط یزرائل کے نام لکھا اور اس میں یہ ساز باز کی کہ نیوت پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے خداوند اور وقت کے بادشاہ پر لانت کی ہے اور ایزیبیل نے یزرائل کے سرداروں کو یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر دو گواہ بھی کھڑے کیے جائیں ثابت کیا اور اسے سنگسار کر دیا اور اس کی لاش کو کتے کھا اور بھمبوڑ گئے تھے اے بادشاہ تم نے اس کی موت کے بعد اس کے باغ پر قبضہ کر لیا پر اے بادشاہ میں تم کو تنبیح کرتا ہوں کہ جس طرح نیوت کا خون یزرائل کی بستی سے باہر کتوں نے چاٹا تھا ایسے ہی تیرا بھی خون کتے چاٹیں گے تیرے بیوی جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ بھی شہر کی فصیل کے باہر ماری جائے گی اور اس کا خون بھی کتے چاٹیں گے حضرت علیہ السلام کی زبان سے اپنے متعلق یہ گفتہ کو سن کر اخیاب نہ صرف یہ کہ خوف سے کام پھٹا بلکہ وہ پسینے میں نہا گیا تھا پھر وہ اسی لمحے زمین پر سزدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنی اور اپنی بیوی کے لیے دعا کرنے لگا تھا پھر وہ کھڑا ہوا اور حضرت علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ کے نیک بندے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نویوت کا یہ باغ اس کے لوہقین کو واپس کر دوں گا کہ میری بیوی ایزیبیل نے جو اسے قتل کرانے کی سازش کی ہے تو میں اس کے لوہقین کو اس کا خون بہا بھی ادا کروں گا اخیاب کی اس گفتگو کے جواب میں حضرت علیہ السلام نے کسی قدر پرسکون انداز میں کہا اے اخیاب جس طرح تُو نے اپنے رب سے رجوع کیا ہی اور توبہ کی ہے اس کے بدلے میں اب تیرا اور تیری بیوی کا خون کتے تو نہ چاٹیں گی پر تُو آئندہ محتاط رہنا کہ تُو خداوند کی طرف رجوع کرنے والا اور نائب بن کر رہنے والا رہی تاکہ خداوند اس دنیا میں ہر دشمن کے خلاف تیری مدد کرے گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو سن رکھ بال دیوتا کے مندیر کے سامنے جو تیرے پجاریوں کا حشر ہوا تھا وہاں سے چلے گئے تھے حضرت علیہ السلام کے جانے کے بعد سامریہ کا بادشاہ اخیاب مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اخیاب کا بیٹا سامریہ کا حکمران بنا سامریہ کی سلطنت کے تخت پر بلٹے ہی اغزیہ چند دن بعد سخت بیمار ہو گیا اس نے بہترے حکیموں اور طبیبوں کو بلوایا پر وہ کسی کے علاج سے بھی اچھا نہ ہو سکا تب اس نے بال دیوتا کے پچاس انتہائی بزرگ اور سرکردہ پجاریوں کو بلوایا اور انہیں تاقید کی کہ وہ اپنے دیوتا کے پاس جائیں اور اسے یہ پوچھیں کہ میں جو بیمار ہو کر بستر سے لگ گیا ہوں تو کیا اس بستر سے بچنے اور اس بستر سے اٹنے کی میرے کچھ امکانات بھی باقی ہیں اپنے بادشاہ کا یہ حکم پا کر وہ پجاری کوہستان کرمل پر بال دیوتا کے مندیر کی طرف روانہ ہو گئے تھے ان پجاریوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اغزیہ کا نیا حاجب اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بڑے احترام اور بڑی تعظیم میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اے بادشاہ آپ نے جن پجاریوں کو بال دیوتا سے اپنی قیفیت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا ان پجاریوں کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد دو اشخاص محل کے صدر دروازے پر نمدار ہوئے میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں کون ہیں پر انہوں نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ سامریہ کے بادشاہ سے کہنا کی کیا بنی اسرائیل کا کوئی خدا نہیں رہا جو کہ اس نے پجاریوں کو بال دیوتا سے رجوع کرنے کے لیے بھیجا ہی مزید یہ بھی کہا کی خداوند کا حکم یہ ہی کہ سامریہ کا بادشاہ اغزیہ اسی پلنگ پر مر جائے گا جس پر وہ آج کل لیٹا ہوا ہی اپنے حاجب کی یہ گفتگو سن کر اغزیہ پریشان اور فکر مند ہو گیا تھوڑی دیر تک اس نے سوچا پھر اس نے اپنے حاجب کو مخطب کر کے پوچھا جس شخص نے تم سے یہ بات کی ہے اس شخص کی شکل اور خلیہ کیسا تھا اس پر حاجب کہنے لگا جس شخص نے مجھ سے یہ بات کی وہ بڑے شفاف چہرے والا آدمی تھا اپنی کمر پر چمڑے کا کمر بند کسے ہوئے تھا اس انکشاف پر اغزیہ بھی دک گیا تھا اور حاجب کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا تم نے میرے سامنے کتنی بڑی بات کا انکشاف کر دیا ہے یہ بات جس شخص نے کی ہے وہ اللہ کا نبی علیاز ہے اور اس کے ساتھ اس کا شاگرد الیسا ہوگا لہذا شہر کے سرکردہ لوگوں کو بھیجواو کہ وہ اسے تلاش کریں اور اس سے میری قیفیت پوچھیں کہ میں اس بیماری سے جہنبر ہوں گا یا نہیں اس پر وہ حاجب بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا اس کے بعد سرکردہ لوگوں کو حضرت علیاز علیہ السلام کی تلاش میں روانہ کیا گیا اور شہر سے باہر ایک ٹیلے پر روک کر ان کی منت سماجد کی کہ سامریہ کا بادشاہ جو بیمار ہے اس کے متعلق بتائیں کہ اس کا کیا بنے گا اس پر حضرت علیاز کہنے لگے اے بنی اسرائیل کے لوگوں سنو جو کچھ ہونے والا ہی وہ میرے رب نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا اور اس کی اطلاع میں نے اس کے حاجب کو کر دی تھی اغزیہ وہ انسان ہی جو اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بال دیوتا کی پرستش کرتا ہی اور ہر معاملے میں اس پر اعتماد کرتا ہی اور اے بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں اغزیہ اس بیماری سے اٹھنے نہ پائے گا اور وہ مر جائے گا اور تم لوگ واپس لوڑ جاؤ اور میری طرف سے اب اغزیہ کو اس بات سے آگاہ کر دو حضرت علیاز علیہ السلام کے اس انکشاف پر بنی اسرائیل کے لوگ واپس لوڑ گئی تھی جبکہ حضرت علیاز علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی اس واقعے کے چندھی روز بعد اغزیہ موت کی نیند سو گیا اور اس کے بعد اغزیہ کا بیٹا یورام سامریہ کا باٹشاہ بنا اور بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگا تھا سامریہ سے نکلنے کے بعد حضرت علیہ السلام نواہی علاقے کے ایک ٹیلے پر آئی اور علیہ السلام کو مخطب کر کے کہنا شروع کیا اے علیہ السلام مجھے میرے خداوند کی طرف سے یہ حکم ملا ہی کہ میں یردن کی طرف جاؤں دیکھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اور جو کام میں اپنی زندگی میں کرتا رہا ہوں دیکھ تو اسے جاری رکھنا اس پر علیہ السلام نے بڑی رقعتامیز انداز میں حضرت علیہ السلام کو مخطب کر کے کہا اے آقا میں یہاں نہیں رہوں گا بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ یردن کی طرف جاؤں گا حضرت علیہ السلام اس پر آمدہ ہو گئی وہاں سے وہ دونوں یردن کی طرف روانہ ہو گئی دریائے یردن کے کنارے آ کر حضرت علیہ السلام رک گئی تھی علیہ السلام بھی ان کے قریب آ کر رک گئی اور دیکھنے لگے کی اب وہ کس ردی عمل کا اظہار کرتے ہیں علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک حضرت علیہ السلام کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا ایسا لگتا تھا کہ انہیں خداوند کی طرف سے کوئی احکام بلا ہو پھر انہوں نے جو ان کے کندے پر چادر لٹک رہی تھی وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لی اور اسے زور سے دریائے اردن کی طرف مارا اس پر علیہ السلام مبہود ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ حضرت علیہ السلام کے دریائے پر چادر مارتے ہی دریائے بیچ میں سے خوشک ہو گیا تھا اور دریائے میں ایک راستہ بن گیا تھا جس پر حضرت علیہ السلام چلنے لگی تھی علیہ السلام بھی ان کے پیچھے ہو لیے تھی یوں دونوں نے دریائے اردن کو پار کیا دوسرے کنارے پر آگے جا کر وہ تھوڑی دور آگے بڑھے تھی کہ آگ کا ایک سخت بھگولہ ان کے سامنے نمدار ہوا اور اس بھگولے کے باعث علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے جدا ہو گئی اور جب وہ آگ کا بھگولہ ہٹا تو علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام وہاں نہیں تھے یوں لگتا تھا کہ اس آگ میں انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا ہاں لیکن ان کی وہ چادر جس کو مار کر دریا میں راستہ بنا تھا وہ زمین پر گر گئی تھی علیہ السلام نے بھاگ کر وہ چادر اٹھا کر اپنے کندے پر رکھ لی تھی یہ اس بات کی نشاندہ ہی تھی کہ جو کام حضرت علیہ السلام کو سونپا گیا تھا اس کی ذمہ داری علیہ السلام نے اٹھا لی تھی اس واقعے کے بعد علیہ السلام سامریہ کی سلطنت میں مختلف شہروں اور قضبوں میں گھوم پھر کر لوگوں کو وحدانیت کی تبلیغ کی علاوہ بال دیوتا سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگے یوناف اور بیو سا ایک روز سامریہ شہر کے سرائے میں بیٹھے تھے کہ ابلکہ نے یوناف کی گردن پر لمز دیا اور کہنے لگی سنو یوناف سامریہ کی سلطنت میں نیکی کے فروغ کا کام اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام کرتے رہے ہیں اب اس ذمہ داری کو خداوند کے دوسرے نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا ہے میں سمستی ہوں کہ اب اس سرزمین میں ہماری چندان ضرورت نہیں ہے لہٰذا ہمیں یمن کا روح کرنا چاہیے وہاں ان دنوں سعاد ابو قرب حکمران ہے وہ بد پرست ہے اور عالی پائے کا ایک ستارہ شناز ہے وہ ان دنوں اپنے لشکر کو شہر سے باہر ترتیب دے چکا ہی اور وہ انقریب مغرب کی طرف کوچ کرنے والا ہی اس کا ارادہ ہے کہ مغرب کے ممالک میں وہ دور دور تک یلغار کرے گا اور انہیں اپنے سامنے زیر کرے گا لہذا اے میرے عزیز آؤ یمن کی طرف کوچ کریں اور ابو قرب کے لشکر میں شامل ہو جائیں اس کے ساتھ رہیں اور اسے نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں یوناف اور بیوزا نے ابلکہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا لہذا وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور یمن کی طرف کوچ کر گئی تھی حضرت سلیمان علیہ نبیان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں میں بٹھ کر انتشار کا شکار ہو کر رہ گئی تھی مگر ان کے مقابلے میں ان کی بیوی بلقیس کی سلطنت یمن تقسیم اور انتشار کا شکار نہ ہوئی تھی بلقیس کے بعد اس کا چچزاد بھائی ناشر باٹشاہ بنا تھا اہل یمن اور دوسرے باشندوں کو اس نے متحد کر لیا تھا دشمن سے اپنے ریایہ کی حفاظت کی اور مغرب پر حملے کیے یہاں تک کہ مغرب میں یہ دور دور تک آگے نکل گیا اور افرقہ کے سہراؤں میں ایسی جگہ پہنچا جہاں ریت کی سیوہ کچھ نہ تھا راستہ دشوار اور مشکل تھا اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک شخص شمرکو جو بڑا دھلیر اور بے باگ تھا کچھ دستے دیکھ کر ریت کے اس سہرہ میں راستہ تلاش کرنے کے لیے آگے بھیجوایا مگر وہ ریت کا شکار ہو کر رہ گیا اس جگہ ناشر نے کاسی اور سونے کا ایک مجسمہ بنوایا اور مجسمے کے اوپر اس نے لکھ دیا تھا کہ یہاں میرے آگے کوئی راستہ نہیں ہے وہاں سے یہ یمن لوٹ آیا تھا ناشر کے بعد شمر یمن کا باٹشاہ بنا اہل یمن کے اندر یہ روایت بھی تھی کہ ان کا جو باشندہ فتوحات کے لیے نہ نکلے وہ اسے بڑا سست کہہ کر پکار دی تھی لہذا شمر بھی لشکر لے کر فتوحات کے لیے نکلا یہ پہلے عراق کے مغربی حصوں پر حملہ آور ہوا اور یہ پہلا شخص تھا جس نے اس جگہ کا نام حیرہ رکھا جو بعد میں ایک مشہور شہر کہلائیا بعد میں شمر امبار کے مقام پر دریائے دجلہ کو عبور کرنے کے بعد آگے بڑھا اور آزربیجان تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلاتا چلا گیا یہاں شمر کے پاس ہندوستان کے کچھ تاجر حاضر ہوئے اور انہوں نے تحفے کے طور پر شمر کو اتر اور ریشم بڑے مقدار میں پیش کیا تھا ان تحفوں کو شمر نے بہت پسند کیا اور ان تاجروں سے پوچھا کہ اتر اور ریشم کہاں کہیں سفیروں نے اس ڈر کے مارے کہ کہیں یہ اتر اور ریشم پسند آنے پر شمر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہ کر لے انہوں نے کہا کہ یہ تحفے ہم اس کے لیے چین سے لے کر آئے ہیں ان تاجروں کے اس انکشاف پر شمر نے چین پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا آزربائیجان سے آگے پڑھتے ہوئے شمر ہندوستان کے راستے تیبت سے ہوتا ہوا چین پہنچا یہاں اس نے چین کے بادشاہ کے ساتھ ایک ہولناک جنگ کی اور اسے شکست دے کر بے پناہ مال و دولت حاصل کیا اور پھر وہ سمرخند کو فتح کرتا ہوا واپس یا منا گیا اس کے بعد اقرن بن شمر یمن کا بادشاہ بنا اس کی رومنوں کے ساتھ جنگ ہوئی جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طاقت کو بڑھاتے جا رہے تھی اس اقرن بن شمر نے رومنوں کو بترین شکست دی تھی اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تبع یمن کا بادشاہ بنا تھا یہ بڑا آمن پسند اور پرسکون انسان تھا جب اس نے کافی عرصے تک کہیں لشکر کشی نہ کی اور اس کے دور میں جنگ نہ ہوئی تو لوگ اس کے متعلق مگویاں کرنے لگے اور اس کا نام موشبان رکھ دیا گیا تھا یعنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہنے والا جب تبع کو خبر ہوئی کہ لوگ اسے موشبان کہنے لگے ہی تو اس نے لشکر کشی کا ارادہ کر لیا لہٰذا ایک لشکر لے کر وہ آزربائیجان کے راستے ترکستان اور تیبت پر حملہ آور ہوا اور فتوحات حاصل کرتا ہوا آگے تک چلا گیا تھا اور اسی کے زمانے میں ترکستان میں پہلی بار عرب آباد ہوئے تھے تبع کے مرنے کے بعد کرب یمن کا باتشاہ بنا اس نے اپنی سلطنت کے اندر انصاف اور عدل قائم کیا اس کے زمانے میں کوئی قابل ذکر کام انجام نہیں دیا گیا تھا تاہم اس کے زمانے میں یمن کے اندر دور دور تک سلامتی اور امن رہا کرب کے بعد اس کا بیٹا سعاد ابو کرب یمن کا باتشاہ بنا یہ ایک بہترین عالم اور انتہائی دانا شخص تھا علم نجوم کے حاصل کرنے میں اس نے بڑے مشکل اٹھائی ملکداری کا کوئی کام یا کوئی سفر یا کوئی جنگ پیش آتی تو زائچے کی بنا پر سب کچھ کرتا مشکل ترین مہموں کو سر کرنے کا بڑا شوقین تھا اس نے ارادہ کیا کہ ایک بڑا لشکر لے کر مغرب کی طرف بڑھے اور جہان تک ہو سکی دور دور تک فتوحات حاصل کرتا چلا جائے اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مرکزی شہر کے باہر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ارادہ کیا کہ اس لشکر کو لے کر وہ مغرب کی طرف کوچھ کرے کہ یوناف اور بیوسہ اس کے لشکر میں نمودار ہوئے اس خیمے کی طرف بڑھے جس میں سعاد ابو کرب اب قیام کیے ہوئے تھا یوناف اور بیوسہ کو لشکر کے بیچوں بیچ آگے بڑھتے ہوئے پتا چلا کی باچہ سعاد ابو کرب اس وقت اپنے خیمے میں موجود ہے لہذا یوناف اور بیوسہ آگے بڑھے اور اس کے محافظوں سے التماز کی کہ وہ ان کے باچہ سعاد ابو کرب سے ملنے کی خواہش مند ہیں محافظ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس یوناف اور بیوسہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اندر چلے جاؤ اور باچہ سے مل سکتے ہو یوناف بیوسہ کو لے کر اندر گیا سعاد ابو کرب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر یوناف کے ساتھ مصافح کیا اور اپنے بائیں طرف ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو سعاد ابو کرب نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا اے اجنبیوں تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا ارادہ کیا ہے اس پر یوناف کہنے لگا اے باچہ میرا نام یوناف ہے اور میری اس ساتھی لڑکی کا نام بیوسہ ہے ہم دونوں نیکی کے نمائندے ہیں اور آپ کے پاس یہ تمنا لے کر آئے ہیں کہ آپ کے لشکر میں شامل ہوں اور یہ دیکھیں کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف حملہ آور ہوتے ہوئے کیا کارہائی نمائیاں انجام دیتے ہیں اے باچہ آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ میں آپ کا بہترین مشیر ثابت ہو سکتا ہوں بلکہ جنگ میں حصہ لیتے ہوئے آپ کے کامیاب سالار کا کردار بھی ادا کر سکتا ہوں آپ صرف ایک دفعہ مجھے آزما کر دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں دشمن کے بڑے بڑے سرماوں کو اپنے سامنے زیر اور چت کر کے رکھ دوں گا سعاد ابو کرب یوناف کا جواب سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا میں تم دونوں کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دیتا ہوں تمہارے لئے بہترین کھانے اور بہترین رہائش کا انتظام کروں گا اور ضرورت کے وقت میں تمہیں ضرور آزما ہوں گا اس کے ساتھ ہی سعاد ابو کرب نے اپنے محافظ کو بلوایا اور جب وہ محافظ بھاگا بھاگا واپس آیا تو اس نے یوناف اور بیوسا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ ان کے لئے ایک صاف سترے اور بہترین خیمے کا انتظام کرو جس میں یہ قیام کر سکیں اور ساتھ ہی ان کے لئے بہترین خوراک کا بھی انتظام کرو یہ دونوں لشکر میں ہمارے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ ہی یوناف اور بیوسا اپنی جگہ سے اٹھے اور اس محافظ کے ساتھ ہو لیے تھے دوسرے روز سعاد ابو کرب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا یوناف اور بیوسا بھی اس لشکر میں شامل تھے آگے بڑھتے ہوئے سعاد ابو کرب یسرب پر حملہ آور ہوا اور اس شہر کو فتح کرنے کے بعد یہاں اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کیا اور آگے بڑھ گیا تھا لیکن وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اہل یسرب نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہی لہٰذا سعاد ابو کرب انتہائی غصے اور خونخواری کی حالت میں واپس پلٹا یسرب کے باہر پہنچ کر وہ خیمزن ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ شہر پر حملہ آور ہو کر اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اور خجروں کے پیٹ کٹنے کی علاوہ لوگوں کو نیستوں نابوت کر کے رکھ دی جس روز سعاد ابو کرب نے یسرب پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونا تھا اس روز شام کے وقت اس کے پہرے داروں نے یہودی علماء کو سعاد ابو کرب کے سامنے پیش کیا جب وہ دونوں یہودی عالم سعاد ابو کرب کے سامنے لائے گئے اس وقت یوناف اور اس کے مشیر بھی اس کے پاس بٹھے ہوئے تھی سعاد ابو کرب نے ان دونوں یہودی علماء کو مخاطب کر کے پوچھا مجھے میرے پہرے داروں نے بتایا ہی کہ تم یہودیت کے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم ہو تم دونوں کی سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہو ابو کرب کے اس سوال پر ان دونوں علماء میں سے ایک نے کہا اے بادشاہ میرا نام کعب اور میرے ساتھی کا نام اسد ہے اے بادشاہ ہم نے سنا ہے کہ تو اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے دیکھ تو اپنے اس مقصد میں اپنے اس عظم اور ارادے سے باز رہ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے لشکر اور یسرب شہر کے درمیان کوئی نہ کوئی قوت حائل ہو جائے گی میرا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جو اس ساری کائنات کا حاکم اور خالق ہے وہ تجھے اس شہر کی بربادی سے روک دے گا اور ہمیں خدشاہ ہے کہ تجھے تیرے لشکر کے ساتھ تباہ برباد کر کے رکھ دے گا اس پر سعاد ابو کرب نے چونکر کعب سے پوچھا ایسا کیوں ہوگا اس پر یہود عالم کعب پھر کہنے لگا اے بادشاہ ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ شہر ایک آنے والے نبی کا دارالہجرت ہوگا وہ اس کائنات پر آخری نبی ہوگا اور مکہ کے قبیلہ قریش میں نمدار ہوگا یہ یترب اس نبی کا گھر اور دارالہجرت ہوگا لہذا اے بادشاہ اگر تو اس آنے والے نبی کے دارالہجرت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو میں تنبیح کرتا ہوں کہ تو اپنے لشکر کے ساتھ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا اتنا کہہ کر یہودی علم رکا اور پھر کہنے لگا اے بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے توریت میں اس آنے والے نبی اور اس کے دس ہزار صحابیوں کی بشارت دی گئی اور زبور میں بھی اس کی بشارت دی گئی ہے اور زرتشتیوں کی یہاں اسے ازدود ارینہ یعنی تعریف کیا گیا کے نام سے بشارت دی گئی ہے لہذا میں دعویٰ کرتا ہوں اے بادشاہ تو نے اس آنے والے نبی کے دارالہجرت پر حملہ کیا تو تو نیست و نابود ہو کر رہ جائے گا اس لیے کہ وہ پیغمبر رسولوں کا رسول اور خداوند قدوس کا آخر فرستادہ ہوگا لہذا تو اپنی اس ارادے سے باز رہ اور یسرب پر حملہ آور نہ ہو یہاں تک کہنے کے بعد وہ عالم خاموش ہو گیا تھا اس یہودی عالم کے اس انکشافات پر سعاد ابو کرب کے چہرے پر پریشانی اور فکرمندی کے آثار پھائل گئی تھی وہ تھوڑی دیر تک بڑی خوشی اور پریشان کن انداز میں ان یہودی علماء کی طرف دیکھتا رہا پھر وہ اپنے دائیں طرف بیٹھے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا یوناف جبکہ تم بھی میرے ساتھ میرے لشکر میں شامل ہو میں نے تمہیں ایک بہترین اور مخلص جانی سار ساتھی ہی نہیں بلکہ ایک دانشمند اور فہم انسان بھی پایا ہے یمن سے اس سرزمین کی طرف سفر کرتے ہوئے تم نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تم کچھ غیر معمولی اور کچھ معفق الفطرت قوتوں کے بھی مالک ہو لہذا بتاؤ جو کچھ ان یہودی علماء نے مجھے بتایا ہی اس پر مجھے عمل کرنا چاہیے یا نہیں اس پر یوناف نے بھی تھوڑی دیر غور سے ان دونوں یہودی علماء کی طرف دیکھا پھر اس نے ایک جائزہ ساد ابو کرب کا لیا پھر سوچنے کے سے انداز میں اس کی گردن جھک گئی تھی ساد ابو کرب کے سوال کے جواب میں یوناف گردن جھکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا جبکہ ساد ابو کرب اس کی طرف کسی اداس سہرہ ویران چٹیل بھوری وادیوں اور سکوت کے بے قرار سمندر کی طرح دیکھے جا رہا تھا یہی قیفیت کعب اور اسد کی بھی تھی تھوڑی دیر تک یوناف یوں ہی خاموش رہا پھر گویا اس کے اندر توفانوں کا ایک خروش اٹھ کھڑا ہوا ہو اس کے چہرے پر رنگ فطرت اور صبح جمال کی ورفتگی پھیل گئی تھی پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی اور تیز نگاہوں سے ساد ابو کرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا اے بادشاہ جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ گلستان میں بہار آتی ہے یا خیزان جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ آگ اور پانی کا ملاب نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سرزمین میں سارے پیغمبروں کے بعد نبی آخر زمہ مبعوض کیے جائیں گے اور جو رسولوں کے رسول ہوں گے اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوض نہ کیا جائے گا اے بادشاہ اس آخری نبی کے آنے کی بشارتیں ساری آسمانی کتب اور صحائف میں دی گئی ہیں اور اے بادشاہ چاہے تو خوش ہو یا برا مانے میں نے اس آنے والے رسول پر پہلے سے ہی ایمان لیا ہوا ہوں اور روز اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میں اس نئے آنے والے رسول کا زمانہ دیکھ سکوں پس اے بادشاہ جو کچھ اس قعب اور اسد نے کہا ہی یہ سچ اور حقیقت ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا جھوٹ اور کذب شامل نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ ساد ابو کرب کو نصیحت کرنے کے انداز میں کہنے لگا اے بادشاہ خداوند قدوس اپنی مخلوق پر ایسا مہربان ہے کی وہ اس کی بہترین رہنمائی کے لیے نبی اور رسول معبوض کرتا ہی تاکہ قیامت کے روز اس سے باسپورس کی جائے تو وہ یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اس کی طرف کوئی رہنمان نہ بھیجا گیا جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجا جاتا ہے اس پر گویا حجت تمام ہو کر رہ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو باسپورس سے بچا نہیں سکتی اے بادشاہ میں نے اپنی زندگی میں ایک طویل دور دیکھا ہی اور میرا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جو بھی کسی قوم کی طرف کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت کارساز بنایا گیا یعنی اسے مسائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا اس پر ساری ابتلائیں جنگی شکست یا اسی طرح کی ساری مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اس کے فخر و گھمنٹ اور تقبر سے اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو جائے اور اس کا غرور طاقت اور نشائے دولت ٹوٹ جائے اپنے ذرائع اور وسائل اور اپنی خوبیوں اور قابلیتوں کا اس کا اعتماد شکست ہو جائے اور پھر یہ کہ اسے یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی اور بھی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی باغی ہیں اس طرح اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے آگے آجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمدہ ہو جائے پھر جب اس سارے ماحول پر بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو انہیں خوشحالے میں مبتلا کیا جاتا ہے اور یہاں سے اس کی بربادی کی ترغیب شروع ہو جاتی ہے جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتا ہے تو اپنے برے دن بھول جاتا ہے اور اس کے رہنما اس کے ذہن میں ترقی کا یہ احمقانہ تصور بٹھاتے ہیں کہ ہلاکت کا اتار چڑھاؤ اور قسمت کا بناو کسی حکم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہو رہا بلکہ اندھی قوت بھی کبھی اچھے اور بورے دن لاتی رہتی ہے لہٰذا مسائب اور آفات دور کر کے خدا کے آگے رجوع کرنی اور طائب ہونے میں ایک طرح کی نفسی کمزوری ہے اور یہی وہ احمقانہ ذہنیت ہے جس کی بنا پر کسی قوم کو خداوند کی طرف سے عذاب سے دوچار کر کے نیستو نابوت کر کے رکھ دیا جاتا ہے بس آئے بادشاہ جس طرح پہلے رسول مبوس کیے گئے اسی طرح مکہ کی سرزمین میں بھی نبی آخر الزمہ کو مبوس کیا جائے گا اور وہ ہجرت کر کے یسرب کی طرف آئیں گے اور پھر قیامت تک ان کی لائی ہوئے شریعت جاری اور ساری رہے گی یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا تھا یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں سعاد ابو کرب تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر ہلکے ہلکے اور دھیمے دھیمے انداز میں مسکراتا رہا پھر وہ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے یوناف میں خوش ہوں کی تم نے مجھ پر سچائی کا اظہار کیا ہے سنو اگر تم اس رسول پر پہلے سے ہی ایمان لا چکے ہو تو میں بھی اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا آہد اور اقرار کرتا ہوں اور خداوند سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس نبی کو میرے جیتے جی اس سرزمین کی طرف مبوس کرے اے یوناف تمہاری اس زمزمہ سیال جیسی گفتگو اور رنگین شواؤں کے ملبوس جیسی حقیقت سرمتی نقمات کی آبشاروں جیسی اس سچائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے لہذا میں نے اہد کیا ہے کہ میں ان دونوں یہودی علماء یعنی کعب اور اسد کو اپنے پاس رکھوں گا تاکہ یہ میرے ساتھ رہ کر دین اور علم کے معاملے میں میرے رہنمائی کر سکیں اور سنو یوناف اس سے قبل میں ایک بے بسر انسان تھا محیب اور تاریخ راستوں پر چلنے والا احساس کوہنا کی شکست قبروں کی پہروی کرنے والا تمدن کوہنا اور نظام فرسودہ کا پابند لیکن اس عرض یترب میں داقل ہونے کے بعد تمہاری گفتگو اور ان دونوں کے انکشافات نے میرے لیے حق آشنائی اور باطل شکنی کا کام کیا ہی اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اندھیروں کے حجوم سے نکل کر دین کی روشن شہراہوں پر چل پڑا ہوں اور دل کے تراشیدہ سنم خانوں کو مٹا کر میں اب روح کے روشن دریچوں میں زندگی بسر کرنے کی قابل ہو گیا ہوں اے یوناف یہ دونوں یہودی علماء قاب اور اسد آج کی رات میرے پڑاؤں میں خیام کریں گی اور کل ہم یہاں سے یمن کی طرف واپس کچھ کریں گی میں اس یتری پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر چکا ہوں اس لیے کہ یہ میرے آنے والے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در الحجرت ہوگا جس پر میں ایمان لا چکا ہوں اور سنو اسی ایمان لانے کی خوشی میں میں مزید فتوحات کی خاطر شمال اور جنوب کا رخ نہیں کروں گا بلکہ واپس اپنے ملک یمن کی طرف کوچ کروں گا اب تم لوگ میرے ساتھ آؤ تاکہ اس قاب اور اس اسد کی رہائش کا بندبست کیا جائے اس کے ساتھ ہی یناف اور بیوسا قاب اور اسد اٹھ کر ساد ابو قرب کے ساتھ ہو لیے تھی دوسرے روز ساد ابو قرب اپنی لشکر کے علاوہ یناف اور بیوسا اسد اور قاب کے ساتھ یمن کی طرف روانہ ہو گیا تھا جس روز ساد ابو قرب نے اپنی لشکر کے ساتھ یسرب سے کوچ کیا تھا اسی روز آزازیل مکہ کے ایک نوہی قبیل بنو حضائل کے ہاں نمدار ہوا اور ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کی وہ انہی مخاطب کر کے کہنے لگا سنو لوگوں تم جانتی ہوگی کہ یمن کا بادشاہ ساد ابو قرب حملہ آور ہو چکا ہی اس نے یسرب فتح کر لیا تھا اور اب وہ مکہ کی طرف آتا ہوا راستے میں آنے والے قبائل کو تباہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہی لہذا اگر تم اس کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو جس وقت وہ یہاں آئی تم اپنا وفد اس کے پاس روانہ کرو اور ساد ابو قرب کو مکہ میں خدا کے گھر کعبے پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دو سنو لوگوں تم جانتے ہوگی ماضی میں جس بادشاہ یا حکمران نے بھی کعبے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی یا بدی کا ارادہ کرنا چاہا یا یہاں سرکشی کا ارادہ کیا وہ برباد ہو کر رہ گیا لہذا تم ساد ابو قرب سے مل کر اسے یہ ترغیب دو کہ تم اسے ایسی عمارت کی نشاندہ ہی کرتے ہو جس کے اندر بے شمار خزانے دفن ہیں اور جب وہ پوچھے کہ وہ عمارت کونسی ہے تو اسے بتانا کہ وہ عمارت مکہ شہر میں قابے کی عمارت ہے جس کے اندر صدیوں پرانے دفینیں موجود ہیں لہذا تمہاری باتوں میں آ کر جب وہ مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوگا تو وہ تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا اور اس طرح تمہاری جان چھوٹ جائے گی لوگوں نے ازازیل کی اس گفتگو کو بہت پسند کیا اور جب ازازیل نے یہ اندازہ لگایا کہ لوگ اس کی بات ماننے کے لیے متفق اور متحد ہو گئے ہیں تو وہ وہاں سے کوچھ کر گیا تھا پس جب ساد ابو کرب اپنے لشکر کے ساتھ بنو ہزازیل کے پاس سے گزرنے لگا تو بنی ہزازیل کا ایک وفد اس کی خدمت میں حاضر ہوا انہیں دیکھ کر ساد ابو کرب نے اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ وہ بنی ہزازیل کے وفد سے گفتگو کر سکی اس وفد کے سرکردانی باٹشاہ کو مخطب کرتے ہی بے کہا اے باٹشاہ ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خزانہ بتاتے ہی جس میں موٹی زمرد یاقود اور سونا چاندی بکسرت موجود ہیں ان سرزمینوں پر سے جو باٹشاہ گزرے ہیں وہ اسے پانے سے غافل رہے ہیں اس پر ساد ابو کرب نے بڑی بیچینی اور بڑی جستجوں میں بنی ہزازیل کے وفد کو مخطب کر کے پوچھا بتاؤ وہ کونسی جگہ ہے جہاں یہ خزانہ دفن ہے جس سے پہلے دور میں گزرنے والے باٹشاہ غافل رہے ہیں اس پر بنی ہزازیل کا ایک فرد کہنے لگا اے باٹشاہ مکہ شہر میں ایک گھر ہے جسے لوگ حرم مقدس کہہ کر پکارتے ہیں وہاں کے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں اس گھر میں وہ خزانے دفن ہیں جن کی ہم آپ کو نشاندہ ہی کر چکے ہیں بنی ہزازیل کے وفد کی گفتگو سن کر ساد ابو کرب کعب اور اسد کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مخطب کر کے ان سے پوچھا تم دونوں کا اس معاملے میں کیا خیال ہے اس پر کعب باٹشاہ کو مخطب کر کے کہنے لگا اے باٹشاہ تم ہرگز اس گھر پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرنا ان لوگوں نے تجھے برباد کر دینے کی کوشش کی ہے ہم اس گھر کے سوا کوئی اور گھر نہیں جانتے جو اللہ نے اس زمین پر اپنے لئے بنوایا ہو اگر تُو نے ویسا ہی کیا جیسا بنی ہزازیل کے لوگوں نے تجھے بتایا ہی تو تیرے ساتھ جو لوگ بھی اس کام میں حصہ لیں گے وہ برباد ہو کر رہ جائیں گی اس لیے کی ماضی میں جس نے بھی اس شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی یا بدکاری یا سرکشی اور بیرہ روی کا راستہ اختیار کیا اے باٹشاہ وہ برباد اور نیستوں نابود ہو کر رہ گیا اس پر سعاد ابو کرب نے پوچھا پھر تم دونوں مجھے اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو کہ میں اس گھر کے پاس جاؤں تو کیا کروں اس پر کعب کہنے لگا اے باٹشاہ اس گھر کے پاس لوگ جو کچھ کرتے ہیں تو بھی ایسا ہی کر اس کا تواف کر اس کی تعظیم اور تقریم کر اس کے پاس اپنا سر منوا اور جب تک تو اس کے پاس رہے اپنے خدا کا خوف تاری رکھ اس پر سعاد ابو کرب نے دریافت کیا تم خود یہودی اس طرح کیوں نہیں کرتے اس پر کعب کہنے لگا اے باٹشاہ بلا شبہ یہ گھر ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ واقعی ٹھیک ٹھاک ویسا ہی ہے جیسا ہم نے کہا ہی لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس کے اطراف میں بت نصب کر دیے اور ان بتوں کے آگے خربانیاں کرنے لگے یہ انہوں نے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی وہ نجس اور مشرق ہیں اس وجہ سے یہودی اس گھر کا رخ نہیں کرتے سعید ابو کرب ان لوگوں کی اس گفتگو اور سچائی کا قائل ہو گیا حزیل کے لوگوں کو جنہوں نے اسے کعبے پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دیا تھا انہیں بلا کر سعید ابو کرب نے ان کے ہاتھ کٹ جئے تھے پھر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا مکہ پہنچ کر سعید ابو کرب نے سب سے پہلے مکہ کا تواف کیا اس کے بعد اونٹ زباہ کیے اور سر منوایا اس نے چھے روز وہاں قیام کیا تھا اس دوران وہ جانور زباہ کر کے لوگوں کو کھلاتا رہا مکہ میں قیام کے دوران سعید ابو کرب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کو کہہ رہا ہی چنانچہ اس نے بیت اللہ پر ٹاٹ کا غلاف چڑھایا اور یہ پہلا غلاف تھا جو سعید ابو کرب کے ہاتھوں کعبے پر چڑھایا گیا تھا دوسری رات پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے کہا گیا ہے کہ اس سے بہتر غلاف کعبت اللہ میں چڑھا ہو چنانچہ دوسرے روز قیمتی غلاف کعبے پر چڑھایا گیا تیسرے روز پھر خواب میں اسے حکم دیا گیا کہ اس سے بھی بہتر غلاف کعبے پر چڑھا ہو سو اس نے اس سے بہتر قیمتی اور پھر اس سے اچھا غلاف کعبے پر چڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ ابو کرب نے بنی جروحم کو جو کعبے کے منتظمین تھے حکم دیا کہ وہ برابر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے رہیں اور اس نے یہ بھی حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے قریب نجز مردار چیتھڑے ہرگز نہ آنے دیں اس کے علاوہ اس نے خانہ کعبہ پر ایک دروازہ بھی نکلوایا اور قفل کا بھی انتظام کیا گیا دوسری طرف یمن میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یمن کے بادشاہ سعاد ابو کرب نے اپنا دین ترک کر کے کوئی دوسرا دن اپنا لیا ہی اور ساتھ ہی کسی نئے آنے والے نبی پر ایمن لا چکا ہے لہذا مکہ سے کوچھ کرنے کے بعد ساتھ ابو کرب جب یمن آیا تو یمن کے خونقوار قبیل بنو حمیر نے ساتھ ابو کرب اور اس کے لشکریوں کی رہ روکتے ہوئے اسے یمن میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور ساتھ ابو کرب کو مخطب کر کے کہا اے بادشاہ تو نے ہمارے دین سے چونکہ الہد کی اختیار کر لی ہے لہذا تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو اپنے آبائی دین کو ترک کرنے کے بعد ادھر داخل ہو لہذا اے بادشاہ اب تمہیں اپنا دین اختیار کرنے کے بعد یمن میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا اور تو اپنے لشکر کے ساتھ جس طرف چاہے نکل جا اب یمن میں تیرے اور تیرے لشکریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس مخاطب ہونے والے سردار کو ساتھ ابو کرب کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ بنو حمیر کا ایک اور سردار قریب آیا اور ساتھ ابو کرب کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا اے بادشاہ تم جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں صدیوں پرانا ایک رواد چلا آ رہا ہی وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے سہر اپنے تلسم سے ایک ایسی آگ بنائی تھی جو مختلف لوگوں کے مابعین فیصلے کا کام سر انجام دی تھی اور اے بادشاہ تو جانتا ہی کہ فیصلہ کرتے وقت وہ آگ ظلم اور باطل پر چڑھنے والے کو کھا جاتی ہے اور مظلوم اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی لہذا ہم تمہیں تمہارے لشکر کے ساتھ کسی اور سرزمین کی طرف نکل جانے سے پہلے ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ تم اور ہم بھی آگ نکلنے کے مقام پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اگر تم برائی پر ہوئے اور ہم نیکی پر ہوئے تو آگ ہمیں کچھ نہ کہے گی تمہارا کام تمام کر دے گی اور اگر تم سچائی پر ہوئے اور ہم جھوٹ پر ہوئے تو آگ ہمارا کام تمام کر دے گی لہذا اے بادشاہ تو اپنی لشکر کے ساتھ اپنی سرزمین میں داخل ہو اور ہم اس کوہستانی سلسلے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر وہ آگ نمدھر ہوتی ہے اور اس آگ کے ذریعے فیصلہ کرنے کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھایا جائے گا سعاد ابو کرب نے اس سردار کی اس تجویز کو پسند کیا پھر وہ بنو حمیر کے سردار اور سعاد ابو کرب اپنی لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی اس حصے کی طرف جا رہے تھی جہاں وہ آگ نمدھر ہوا کرتی تھی سب لوگ اس کوہستانی سلسلے کی اس حصے میں جا بیٹھی جہاں وہ موافق الفطرت آگ نکلا کرتی تھی آگ کے اس دھانے کے ایک طرف بادشاہ سعاد ابو کرب دونوں یہودی علماء اور اس کے لشکری بیٹھے ہوئے تھی اور دوسری طرف بنو حمیر کے سردار اور عام لوگ بیٹھے تھی پھر جس جگہ سے وہ آگ نکلا کرتی تھی ایک خوفناک آگ نمدھر ہوئی اور جب وہ اپنے اس دھانے سے باہر آئی تو بادشاہ سعاد ابو کرب اور اس کے لشکری اپنی جگہ پر جم کر بیٹھے رہے جبکہ بنو حمیر کے سردار اور دوسرے لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے تھی اسی وقت آگ ان کے آگے والے حصوں پر چھا گئی اور انہیں جلا کر خاک کر دیا اور باقی لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی جان بچائی پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ سعاد ابو کرب سچائی پر رہے اس بنا پر انہوں نے اپنے بادشاہ اس کے لشکریوں کو دونوں علماء سمیت یمن میں داخل ہونے کی اجازت دے دی یوناف اور بیوسا نے سعاد ابو کرب کے ساتھ یمن میں رہائش اختیار کر لی تھی